موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے اس لئے اسے برزخ کہتے ہیں حضراتِ گرامی آخرت کی مراجعت کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ ان کا نام حضرتِ عزرائیل علیہ السلام ہے موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے دس لاکھ پردے ڈال دیئے اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے حضرتِ عزرائیل علیہ السلام کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا خداوند موت کیا چیز ہے پروردگارِ عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دئیے اور فرشتوں کو حکم ہوا آؤ تم سب موت کو دیکھ لو فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا الہی کیا موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے حق تعالیٰ نے فرمایا موت کو میں نے پیدا کیا موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرتِ اسرائیل نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں حضرتِ گرامی اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت سے متعلق بھی سن لیجئے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے نبوت کی خلط سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرتِ ابراہیم کو مبارک بات دینے آئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و صنع کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور حیبتناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں مجھے تم دکھاؤ تو ملک الموت نے کہا اچھا ذرا مو پھیر لیجئے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جب مو پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا حیبتناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا اس کے مو سے آگ کے شولے اور دھوے نکل رہے تھے اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا اگر کافر کو عذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور حیبتناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے اور یہی اس کو کافی ہے اس کے بعد حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبضِ روح کا بھی نظارہ دیکھا ملک الموت کے کہنے پر آپ نے مو پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وزا اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا آپ نے فرمایا اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جانفزہ صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے حضرتِ ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے اروح کو بلاتا ہوں اور وہ میری دو انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتی اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاسد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں حادثات و انقلابات بڑھاپا بالوں کی سفیدی بیماری بسارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاسد ہی تو ہیں مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں بھائی اور بہنوں اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ملک الموت کے معاونین کون کون ہیں ربی بن عرس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین اور تدفین سے فارق نہیں ہو جاتے اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں